بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویورز سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنس آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ڈیٹ شیٹ دو ہزار تئیس میٹرک انٹر یعنی نائنٹ ٹینٹ فسٹ یئر سیکنڈ ڈیئر آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے حتمی ڈیٹ شیٹ جو ہے اس کا اعلانات جو ہے وہ مختلف سامنے آ رہے ہیں مختلف بورٹس اپنی اپنی آنموسمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ کے امتحانات چاہے ہیں ان کی فائنل ڈیٹس کیا ہیں تاریخیں کیا ہیں آپ کا کون سا پیپر کس ڈیٹ کو ہوگا تو آپ تمام دیکھنے والی ویورز کے لیے مختلف بورٹس کی جو ویب سائٹس کے حوالے سے اور ساتھ ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے کہ کون سی ڈیٹ شیٹ کس ویب سائٹ پر پڑی ہوگی یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کون سا پیپر کب ہوگا کب سے سٹارٹ ہوں گے میٹرک کے امتحانات ایڈمیشن سکرائٹیریا یہ ساری ڈیٹیل آپ کو گیس پیپر سپیرنگ سکیم وہ سب آپ کو یہاں سے پروائیٹ کی جائیں گی تو ابھی آپ تمام سٹورٹس پورا ویڈیو کو دیکھئے گا سمجھئے گا اس چینل پر نہیں ہے تو آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں سبسکرائب نہیں کیا ہوا لازمی طور پر ہانٹ ٹیچنگ کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تینکیو ویڈیو مائک تو ڈی ریویورز آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ دو ہزار بائیس کے جو ریزیلٹ آیا اس کے بعد اپنی اپنی بہت اچھی پریپریشن کر رہے ہیں تاکہ دو ہزار تیس کے ایکزیم جو ہے وہ بہت اچھا ہو بہت اچھا ہو تو حتمی ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے جو فائنل انہوسمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے جاری کر دی گئی ہے بنائی چاہ رہی ہے اور آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ میٹرک کلاس کا کب سے سٹارٹ ہوگا اسی طرح باقی جو کلاسز ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہوں گی کون کون سب جو بورڈز ہیں ان کا ڈیسین سامنے آیا ہے ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے تو آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ جاننے سے پہلے جو ایٹھ کلاس کے ہیں نائیت کلاس کے ہیں ٹینٹ کلاس کے فرسٹیر سیکڑی آپ کے گیس پیپرز سارے کے سارے پیرنگ سکیم وہ خان ٹیچنگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں آپ خان ٹیچنگ کے اوپر جائیں آپ کو پلی لسٹ مل جائے گی پلی لسٹ کے اوپر جو ہے پورے گیس پیپرز ہر ایک کلاس کے موجود ہیں ان کی آپ نے لازمی طور پر چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے جو پریپریشن کی ہے کیا اس پریپریشن کے اکارڈنگ یہ جو ہے میں نے جو کوسٹنز بتائیں ہیں کیا وہ سارے کوسٹنز مجھے آتے ہیں یا نہیں آتے تو ہر سٹوڈنٹ جو جو بورڈ ہے چاہے وہ لاہور بورڈ کا ہے گجرانوالا کا ہے راول پنڈی کا ہے سرگودہ کا ہے سارے چک کیجئے گا اب دو ہزار تئیس کے ایگزامز کی ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈیٹ شیٹ آپ کی جو ہے وہ میٹر کلاس یعنی تنھ کلاس پار ٹو کا جو ہے اس کی جو یونینیمس ڈی سی انس سامنے آ رہا ہے سب سے پہلے ایگزام جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اس طفعہ وہ ٹینت کلاس کا سٹارٹ ہوگا اور جو نیو سیشن ہے دو ہزار بائیس تیس کا وہ لیٹ سٹارٹ ہونے کی وجہ سے کیونکہ جو سمری ویکیشنز تھی ان کے بعد جو ہے اگست دو ہزار بائیس کے اندر جو ہے یہ نیو سیشن سٹارٹ ہوا ہے تو لیٹ سٹارٹ ہوا جس کی وجہ سے اب جو ایگزام دو ہزار تئیس ہیں وہ مارچ کی بجائے اپریل میں شروع ہوں گے ایک مہینہ تقریباً ایک مہینہ سوہ مہینہ جو ہے وہ لیٹ رکھے گئے ہیں اب آٹھ اپریل سے اگزام جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا میٹرک کلاس پارٹ ٹو کا یعنی ایٹھ اپریل کو آپ کا اگزام جو ہے وہ کمنسمنٹ ہو جائے گی اس کی سٹارٹ ہو جائے گا تو آٹھ اپریل جو ہے وہ اپنے مائنڈ بٹھا لیں کہ آٹھ اپریل کو آپ کا انگلیش کا جو پیپر ہے وہ پیپر رکھا گیا ہے اس کے بعد آپ کو جو جو مین پیپرز ہیں جس طرح فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائیلوجی ہے کمپیوٹر سائنس یہ سارے کے سارے ان میں آپ کو جو ہے وہ ایک ایک چھوٹی جو ہے وہ دی جائے گی اسی طرح باقی جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں ان میں جو مشکل پیپر ہسٹری مطالعہ پاکستان کس میں بھی چھوٹی کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو یہ تقریباً بارہ دنوں کے اندر بارہ سے پندر دن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو نائیت کلاس کے ایکزیم وہ شروع ہو جائیں گے یعنی آرٹھ اپریل سے تیند کلاس پھر بارہ سے پندر دنوں کے بعد آپ کا نائیت کلاس کا ایکزیم ہوگا تو وہ بھی اپریل میں شروع ہوگا اور مئی کے فسٹ ویک میں کلوز ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے سیکنڈ یئر کے ایکزیم شروع ہوں گے آل موسٹ ٹوئنٹی ڈیز سیکنڈ یئر کے ہوں گے پھر اس کے بعد فسٹ یئر کا ایکزیم ہوگا اور اس ایکزیم کے بعد امام سٹوڈنٹس ان کے اس سال کے سیشن دوہزہ تئیس کے ایکزیمز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر سپتمبر کے اندر اگست کے میڈ تک جو ہے وہ چانسز ہیں کہ آپ کا جو ٹینٹ کلاس ہے اس کے جو ہے سپتمبر کے اگست کے انڈ پہ سپتمبر کے فسٹ ویک تک آپ کا جو ریزیلٹ ہے دوہزہ تئیس کا وہ بھی انونس کیا جائے گا تو انشاءاللہ جو ہے سارے کے سارے میں دوبارہ سے نیو سے نیو جو آپ کے لئے آئیڈیاز ہیں پیپرز کے حوالے سے پیپرز چیک کرنے کے لئے سے پیپرز حل کرنے کے لئے سے ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ گیس پیپرز کو پیرنگ سکیمز کو مست فالو کیجئے اور پھر آگے جو ہے اپنی پریپیرشن کریے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا پیپر جو ہے وہ بہت اچھے ہوں گے جو آپ کی خامیہ ہیں جو آپ کو درپیش آئیڈ دوہزار بائیس کے اندر ان کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کرنا ورنہ آپ پیچھتائیں گے دوہزار بائیس کے ریزلٹ کی طرح دوہزار تیس کا اچھا ریزلٹ بنانے کے لئے خان ٹیچنگ کو جائن رکھیں اور خان ٹیچنگ کو سبسکرائب کر رکھے رکھیں اور ساتھ جو بیل نوٹفکیشن اس کو ضروران رکھیں تینکیو بیری مچ